اسلام علیکم بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ کیا کریں یہ ہے سیڈنی کا ائرپورٹ یہ ہے پاکستان کا ائرپورٹ لاہور کا جہاں پر کہ ہم سب کو جو باہر رہتے ہیں بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے جیسے ہی پلین لینڈ کر رہا ہوتا ہے پاکستان نظر آتا ہے بہت زیادہ خوشی اور سکون ہوتی ہے اور سب اپنے فون سے اپنے فیملی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی فیلنگز بہت زیادہ ان کی فیلنگز میں خوشی ہوتی ہے آپ سب نے گیس کرنا ہے کہ میرے پاس پاکستان سے کون آیا ہے پاکستان سے آنا آسان کام نہیں ہے ویزٹ ویزا ہو یا فیملی ویزا ہو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں پاکستان سے اسٹریلیا آنا ویزٹ ویزا کے لیے کالیفکیشن یا دوسرا فیملی کے لیے ملنے کے لیے آنا ہو لیڈیز زیادہ جب اگر ماشاءاللہ بیبی بون ہو تو اس ٹائم پہ اپنی فیملی کو اپنی مدر کو یا اپنی سسٹر کو بلانا زیادہ کمفٹیبل فیل کرتی ہیں کہ وہ اپنے دکھ میں اپنے پین میں ان سے ایک زیادہ ایک نیچرل جو اللہ کی طرف سے لگاؤ ہے تو وہ کمفٹیبل ہو کر ان سے وہ بات کر سکتی ہیں تو وہ اپنی فیملی کا اپلائے کرتی ہیں یہ ہے اسٹریلیا کا ائرپورٹ مورننگ کا ٹائم ہے پاکستان سے اسٹریلیا کی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان کی انگلینڈ کی ہے یہاں پر آپ کو اگر ہم تھائی لینڈ سے جاتے ہیں تو بینکک تھائی لینڈ میں اب انہوں نے 12 آور کا بھی سٹیک کر دی ہے تو 12 آور آپ کو وہاں سٹیک کرنے 12 آور سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد آگے 9.5 آور کی فلائٹ اسٹریلیا سے ہے پہلے تو پاکستان سے بینککک کی فلائٹ ہوگی 5.5 سکس آور تک پھر سٹے اور پھر ایسے اور پھر ایسے ہی واپس تو اس میں کفی زیادہ یہ لمبی فلائٹ ہے اسٹریلیا کی یہ سارا اسٹریلیا سیڈنی ائرپورٹ یہ سب ائرپورٹ کے پاس سارے یہ بیچ ہیں تو بیچ میں ہی یہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے فیملی جب اپنی فیملی کو بلاتے ہیں اگر بیبی کے ٹائم پہ سپیشل بلانا ہو تو اٹ لیسٹ 5-4 منٹ پہلے اپلائی ہو کیونکہ اس میں وہ ٹائم لگتا ہے ڈاکٹر سے لیٹر لے کر تو پھر آپ اپنے فارم کے ساتھ ان کو اپلائی کریں لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے بلانا بھی آسان نہیں ہوتا جیسے کہ کچھ مدر کے لیے ٹریول کرنا آسان نہیں ہوتا یا کچھ فیملی کی سٹویشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتے پاکستان میں اور طرح کے بہت مسئلے چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر پھر جو لیڈیز ہیں وہ ان ساری تکلیفوں سے اکیلے ہی گزرتی ہیں ہسپیٹل ہو یا گھر میں ہو تو ایون سزیرین بھی ہو تو بعد میں ریکاور ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے سکس ایٹ ویک تو ڈرائیو بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ڈرائیو نہیں کرنی جو لیڈیز ڈرائیو کرتی ہیں بہتر یہی ہے کہ تھری منز تک ڈرائیو کو آوائیڈ کیا جائے اور بہت زیادہ ہیوی لفٹنگ نہ کی جائے بینکوک کی بیوٹی پروڈکس بہت اچھی ہیں یہ بہت اکثر ان کے جو بینکوک ائرپورٹ میں جو شاپس ہیں انسائیڈ تو وہاں پر یہ ہوتے ہیں اور یہ کافی لوگ ان کو لیتے ہیں جب بھی مطلب کوئی آئیں یا جائیں یہ والا پورا پیک مجھے گفٹ میں ملے جنہوں نے میری سسٹر سے ڈریسز کا سمر کے کلوٹس کا آرڈر کیا یہ ان کے کلوٹس ہیں تو یہ انہوں نے صرف شیٹ کچھ منگوائی ہیں اور کچھ ٹوپیس منگوائی ہیں یہ نشات کی ہے اس کا سٹف بہت اچھا ہوتا ہے جیسے ہم مشین میں واش کرتے ہیں تو مکس کپڑے واش کیے جاتے ہیں کلر خراب نہ ہو اور جو لون ہے وہ واش کرنے کے بعد بھی اٹلیسٹ سہی رہے یہ والا جو ہے یہ سٹائلو کا ہے یہ ریڈی میٹ ہے پہلے والا سٹچ کروایا ہے ٹائٹ جن کے ساتھ پجامے کے ساتھ لونگ شیٹ ایسے پہنی ہوئی اچھی لگتی ہیں تو یہ انہوں نے جو تھری جو ہیں وہ صرف انہوں نے لون کی یہ شیٹ منگوائی ہیں یہ نشات کی شیٹ ہے اس کا سٹف بہت اچھا ہے کہ ایک اگر آپ ایک بار منگواتے ہیں تو ایک سیزن تو بہت ہی ایزی چلا جاتا ہے دوسرے سیزن میں بھی ایزی پہنی جاتی ہیں یہ ہے ٹو پیس یہ گرین کلر کا ہے یہ بھی نشات کا ہے بڑا اچھا کھلا ہوا یہ کلر ہے یہ سکن کلر میں ہے کچھ کے ساتھ ٹراؤزر سلوائی ہیں کچھ کے ساتھ ایسے شلوار سلوائی ہیں یہ سب ٹو پیس ہیں یہ والے اور ایک یہ کلر ہے یہ ہر سمر میں ہی یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے ٹربٹہ شیئر ٹراؤزر یہ جنید جمشیدک ہے اور یہ میرے لئے آیا سٹرچ کر کے مجھے اس کا کلر بہت پسند ہے یہ ڈارک گری کلر ہے اور بہت ہی ایسے کم یہ ملتا ہے یہ شوز سارے پاکستان سے ہیں سٹائلوں کی اور بورجان کے تو یہ سارے ان کے بڑے اچھے کلر ہیں وائٹ اور دوسرا گولڈن بھی ایک لائٹ گولڈن ہے اور ایک پنک میں ہے پاکستان کی چیزوں سے ویسے ہی بہت زیادہ یہاں رہ کر بھی بہت زیادہ جو ہماری چیزیں ہیں ہم بہت مس کرتے ہیں ہمارے جو اپنے ڈریس ہیں شوز ہیں یہ جنید جمشید سے اس لپسٹک کا کلر ایک میٹ میں آئی اور ایک اس میں فرگرنس بھی ہے فروٹ کی شوز بھی گفت میں آئی ہیں میں یہ شوز بھی دیکھ رہی تھی اور سائز فیملی کو پتہ ہوتا ہے سائز کا بھی اور بڑے اچھے لگتے ہیں جب سب فیملی والے ایسے گفت بھیجتے ہیں گفت سے بھی بہت زیادہ ایک تو پیار بھی ہوتے ہیں اور یہاں رہ کر ایک بہت زیادہ فیلنگز بھی ہوتی ہیں مجھے اس کا ڈبٹا بھی بہت اچھا لگے ایک تو سوفٹ بہت ہے شفون کا اور سر کے اوپر ٹھہرنے والے اس ڈریس کے جو ساتھ میں پیچز آئے ہیں وہ الیدہ سے لگوائے ہیں نیک پہ اور یہ جو نیچے باٹم پہ لگا ہوئے یہ سب الیدہ سے ہیں روٹین بیزی بھی ہے اس کے ساتھ مجھے ہوتا ہے کہ میں ضرور آپ سب سے کچھ نہ کچھ شیئر کر سکوں یہ ہے گروسری جس میں ہے پنیر رائس اروی مٹر پالک پالک اور پنیر کے ساتھ میں نے کری بنانی ہے فریش کرینڈر اور فریش گرین چلی یوز کر کے ریڈ چلی اس کری میں بلکل یوز نہیں ہوں گی یہ والی جو گرین چلی ہیں کری لیوز یہ پلاو میں اور کری میں بریانی میں یہ کری لیوز سپیشلی ہیدر آباد کے جو کھانے ان کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کری لیوز بہت یوز ہوتی ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے اروی کا ٹی ریٹ پاکستان آسٹریلیا میں ففٹین ڈالر پہ جا رہا ہے بہت ایکسپینسیو جا رہا ہے یہ پنیر کے ساتھ پالک کی کری بنے گی یہ ہے چکن کا منس اور بہت ہی اچھا بنا ہوئے تھوڑا موٹا بنا ہوئے زیادہ شاپ پہ میں نے دیکھا ہے بہت ہی فائن والا ہوتا ہے اگر ہم اس سے کوئی کھانا بنائیں جیسے پاسٹا بنائیں یا شامی کباب بنائیں تو اس سے پھر کوک ہو کے بہت فائن ہو جاتا ہے لیکن یہ مجھے بہت پسند آیا ہے کیونکہ تھوڑے بڑے پیسز میں یہ کیم ہے اور اس کے بڑے اچھے شامی کباب بنے تھے یہ والا جو ہے چکن ونگز یہ ٹاپ پہ ہے اس کا ٹاپ پیس ہے یہ ٹاپ ونگز یہ فائف کیجی ففرین ڈالر کی اور یہ ان کی یہ والی شاپ ہے یہ ایڈرس ہے اور ان پہ بہت زیادہ ہوج چکن کی ورائٹی ہے سپائسز بھی ہیں ان کے پاس اور فروزن چیزیں بھی ہیں جیسے فروزن میٹ بولز چکن سب جگہ پہ یہ بہت زیادہ اچھا کلین بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے یہ جو ہے اس کا مجھے اس لئے پسند آیا ہے کہ یہ ایسے میں نے واشپ کیا ہے تو یہ تھوڑا تھک بنا ہوا ہے ٹاپ ونگز اس کا جو ہاف میٹ ہے میں نے اس کے اوپر سکن رہنے دیئے بابیکیو کے لئے اون کے لئے اور ہاف سکن ریموف کی ہے کری کے لئے یا پلاو کے لئے شامی کباب شان کے مسالے کے ساتھ میں نے کرشٹ ریڈ چیلی فریش کری لیوز ہول کرینڈر ہلدی تھوڑے سی ٹیمیٹر اور جو منس میں دکھا رہی تھی چکن کا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن جب تھوڑا سا ککھ ہو جائے گا تو پھر میں نے سوک کی ہوئی چنے کی دال ایڈ کرنی ہے لیکن دال بہت تھوڑی اور چکن زیادہ ہے تو یہ اس طرح بڑے اچھے بنتے ہیں چکن ٹاپ ونگز جو کہ سکن کے ساتھ ہے اس کو شان تندوری مسالہ کری لیوز اس کو میں میرینیٹ کر رہی ہوں اوور نائٹ یا فریزر میں بھی کچھ دن رکھ سکتے ہیں جتنی میرینیشن ہوتی ہے اتنا ہی بابی کیو پہ اوون پیس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور فریش لیمن جیوز کا بہت فرق ہے اکثر بوٹل میں بھی یوز کیا جاتے ہیں لیکن موسٹلی فریش لیمن جیوز اچھا رہتے ہیں میں میرینیشن کر رہی ہوں باسا فش اور یہ چکن کی جس میں جنجر گارلک اور فریش گریک یوگرٹ ہے باسا فش کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ کھا لیں موسٹلی ویسے میں نے یہی دیکھا ہے جو لیبنیس شاپی ہیں فش ان چپس جہاں بنتی ہے وہاں باسا فش بہت زیادہ بنتی ہے چکن میں میں نے یوگرٹ کے ساتھ فریش چلی ہے فریش گرین چلی لیمن کے ساتھ یہ صرف پلینڈ کی ہے اور فش باسا فش میں بھی فریش گرین چلی بلیک پیپر وائٹ پیپر اس کو میں وائٹ فش بنا رہی ہوں اس میں جیسے حلدی نہیں ہے یا ریڈ چلی نہیں ہے گرین چلی کے ساتھ اور اس میں میں ڈرائی گارلک یوز کر رہی ہوں وائٹ پیپر کے ساتھ کری لیوز کا سب چیزوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر فریش مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے جیسے پلاو ہے یا دال ہے دال میں تڑکہ لگاتے ہیں چکن ہے میں میری نیشن میں ایسے ہی کری لیوز رکھ دیتی ہوں میری نیشن کے ساتھ ہی پھر بعد میں جب کک ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو میں کہہ رہی تھی باسا فش کے لیے تو شاپ پہ تو بہت زیادہ یہاں پہ باسا فش ملتی ہے اور مسلم شاپ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے فش تو فش ہے حلال ہے تو دوسرے کچھ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ سی میں نہیں ہے یا ریور میں ہے اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں بس کنفیوز ہے لیکن فش کے ٹیسٹ کی جو بات ہے وہ سیلمن میں ہو یا اس میں ہو پر پاکستانی جو ہماری فش ہوتی ہے وہ والا ٹیسٹ مجھے نہیں لگا بہت زیادہ فش ٹرائی کی ہیں لیکن وہ چیز نہیں لگتی تھوڑا فرق لگتا ہے چکن شامی کباب کے لیے جو چکن اور دال ہے یہ ایسے میں نے ڈرائی بنائی ہے جب ہم اس کو اگر بلینڈ بھی کریں یا ہم ہاتھ سے بھی اس کو جیسے کنڈی میں کرتے ہیں وہ بھی کریں تو تو بھی کباب بلکل صحیح بنیں گے اور یہ چکن جب بلکل میں نے فل میرینیٹ کر لیا تو اب میں نے اس میں یہ ایڈ کی ہے ڈرائی میں تھی پہلے بھی اس میں سپائسز کے ساتھ ڈرائی میں تھی آپ چھوٹا ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے یا اینڈ پہ کر دیں جب ہم اس کو کنٹینر میں ایڈ کر کے رکھتے ہیں فریزر میں یا فریج میں تب بھی صحیح ہے تو میں اس کو یہ کر رہی ہوں فریز ویکنڈ میں ایک دن ہو کہ سنڈی ہے یا سیٹرڈی ہے یا فرائیڈے جو دن آسان لگتا ہے اس دن اپنے پوری ویک کو اورگنائز کر کے سب کی پسند کی اپنی پسند کی اپنا خیال ضرور رکھ رہے ہیں کیونکہ سارا گھر آپ ہی منیج کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پوری فیملی کو لے کر چلنا ہوتے ہیں جب یہ کیمہ اور دال بلکل تھنڈا ہو گیا ہے تب میں نے اس میں فریش کرینڈر مکس کی ہے اور یہ میں کنڈی میں ایسے بلکل تھوڑا سکتا کر رہی ہوں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ویک ہے پورا اس کو ایسے منیج کر لیں اگر ہی کٹھے ایسے شامی کباب بنا کر رکھ لیے جائیں بچوں کو لنچ میں ہسپنڈ کو ورک میں خود اگر پسند ہوں تو بہت زیادہ پھر آسانی رہ جاتی ہے میں نے بہت زیادہ چیزیں شیئر کی ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیا کریں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ